دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سبی میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کہ زہر اعتماع بخاری پار گراؤن میں عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع منقض ہوا اجتماع کا بقائدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا ملک نامر سناخوان سمیت سیاسی و قبائلی امائیدین اور شیئروں کی کسی تعداد نے شرکت کی دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگرہ پاکستان مشاورات کابینا حاجی محمد شاید اتاری نے بیان فرمائے اور کہا کہ صاحبہ کرام کی روح خوف خدا کی سبب پرواز کر جاتی تھی تلاوت قرآن قبر و حشر و قیامت کی پیشی کے خوف سے صاحبہ کرام کی آموات حدیث مبارک کا حصہ ہیں خوف خدا رکھنے والے صحابی رسول مصبع بن مقربہ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت سنتے تو چیخیں اور بے ہوش ہو جاتے آپ کو کئی کئی روز تک ہوش نہ آتا ایک بار کسی نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں پریزگاروں کو مہمان بنا کر جنت میں لے جانے کی خوشخبری اور مجرموں کو جہانم کی طرف پیاسے بھاگنے کی وحید سنائی گئی جسے مصبع بن مقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر قیامت کی پیشی کی خوف سے نعرہ مارا اور آپ کی روح آپ کے جسم سے اتر سے جدا ہو گئی انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی سورہ حجر میں کہ قیامت آنے والی ہے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور جزا و سزا کے دن قیامت مقرر ہے جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں زمین و آسماء جنات فرشتے بلکہ ہر چیز چرند پرند سب کے سب ایک دن فنا ہو جائیں گے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات جو عظمت و بزرگی والی ہے باقی رہے گا مزید اس موقع پر سیکورٹی کے فل پروف انظامات کیے گئے تھے وارگ تھرو گیٹ نصب کر کے جامعہ تلاشی کے بعد اجتماع میں جانے دیا جا رہا تھا دعوت اسلامی کی تحت ہونے والے عظیم الشان اجتماع میں سبی، دیرہ مراد جمالی، کچھی، بولان، مچ، جعفر آباد، سوبت پر، ڈسٹرک سمیت قریب و جوار کے دیہاتوں سے کثیر تعداد میں آشکان رسول سمیت سیاسی و سماجی علماء کرام نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی کیمرا میں محمد آیان بلوچ کی ساتھ ریپورٹر خرم شہزاد